ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں کچھے آلو کی بہت ہی تیسٹی سنیکس جو کی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائیں گے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ یمی لگے گے کاس کر بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ چاہے تو ان کی ٹیفن باکس میں بھی یہ بنا کے دے سکتے ہیں ٹی ٹائم پہ بنا لے یا ایسے ہی آپ کا کچھ چھوٹی موٹی بھوک میں کھانے کا دیلو تو یہ جھٹ سے بن کے تیار ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں پلین فرینز فرائز اور مسالی دار فرین فرائز جو کی بنانے بہت ہی آسان ہے تو چلیے جلدی جلدی سے ہم یہاں پہ ریسی بنانا شروع کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم یہاں پہ آلو لے لیں گے اس کا چھلکا ہوتا لیں گے اچھے سے دو کر کے ساف کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں کنارے کنارے سے ہمیں اس طریقے سے تھوڑا پتلا پتلا کر لینا ہے تاکہ اچھے سے پیس نکل آئے جیسے آپ نے مارکٹ میں دیکھیں ہوں گے فرینز فرائز کے پیس بڑے اچھے نکلتے ہیں تو بہت زیادہ آلو کو آپ کو ویسٹ بھی نہیں کرنا ہے پس کنارے سے ہلکا ہلکا ہی کٹ کرنا ہے اس کے بعد تورنت کٹتے ہی آپ کو پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ کالی نہ پڑے اور پانی میں دو بارہ پچے سے انہیں دھو سکتی ہیں اور دیکھیں اس کے بعد آپ کے گھر میں کوئی سطریقے کی سٹیل کی چھلنی ہے تو آپ اس کو تورنت آلو کو پانی میں نکال کے اس میں ڈال دیجئے تاکہ جو بھی پانی ہے وہ چھلنی سے نکل جائے اب ہم یہاں پہ ایک بول لیتے ہیں اور اس میں ہم یہاں پہ آلو ڈال لیں گے ہم یہاں پہ پلین فرینچ فرائز بنا رہے ہیں جیسے آپ نے مارکٹ کے کھائی ہوں گے بلکل ویسے ہی ہم گھر پہ بنائیں گے تو دو سے تین چھوٹی چمج ہمیں یہاں پہ کونسٹار ڈال لیتے ہیں آپ جائے تو آرہ روڈ بھی ڈال سکتی ہیں اس کے بدلے یہاں پہ آپ میدہ بھی ڈال سکتی ہیں ایک چھوٹی چمج آدھا چھوٹی چمج نمک ڈالیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ ہمیں نہیں ڈالنا ہے نہیں تو بلکل مارکٹ والا ٹیسٹ تو بلکل نہیں آنے والا ہے اور سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں ہاتھوں سے کریں ہاتھوں سے بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا تو دیکھیں ہمیں کتنی کم مہنت میں یہ جھٹ پٹ سے پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گے تو گیس پہ میں نے یہاں پہ تیل پہلے سے ہی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ہمیں میڈیم گرم تیل یہاں پہ جائیے اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم یہاں پہ آلو کے سارے پیس ڈال لیں گے اور لو میڈیم فلیم کر دیں گے ہم اس کے بعد گیس کی اور لو میڈیم فلیم میں ہم انہیں فرائے کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے گریسپی ہو جائے اور اندر سے اچھے سے پنگ بھی جائیں تو دیکھیں ڈالتے ہی ایک دم سے جھاگ ہوتا ہے اور جیسے جیسے جھاگ کم ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے سے پنگے ہیں اور یہ اپنے ابھی تیل میں اوپر پیلنے لگیں گے تو یہ کہ جھاگ جیسے ہی آپ کو لگے تھوڑا کم ہو گیا تھوڑا سا آپ اولٹ پولٹ کر لے ایک دو بار تو دیکھیں جیسے جیسے جھاگ کم ہو گا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اچھے سے اندر تک پک گئے ہیں اور بہت زیادہ کرسپی بھی ہو گئے ہیں تو گیس کی فلیم کو آپ یہاں پہ بلکل لوٹو میڈیم ہی رکھیں تاکہ یہ اندر تک اچھے سے کرسپی ہو جائے تو دیکھیں سائیڈ میں ہلکا سا روکتے ہوئے ہم نکالیں گے تاکہ ایکس ٹرائل نیچے ہی رہ جائے اور نکالنے کے بعد آپ اسے ٹیشو پیپر میں رکھیں تاکہ جو بھی تھوڑا بہت آئل ہو وہ ٹیشو پیپر میں رہ جائے تو یہ دیکھیں ہمارے پلین فرینچ فرائز بن کے بلکل تیار ہوگے اب ہم یہاں پہ بناتے ہیں مسالے دار فرینچ فرائز تو آلو کو ہم یہاں پہ بول میں ڈال لیں گے تو یہ بھی بہت تیسٹی لگتے ہیں کھانے میں اور بہت جلدی یہ بھی بن کے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد آدھا چھوٹی چمچ نمک ڈالیں گے ème سالے ڈالیں ایک چھوٹی چمچOrє couleur والیمرچیں ڈالیں گے بہت ساتھ اچھاتا ہے اور آدھ چھوٹی چمچ ہمیں آپریں چاٹھ مسالہ ڈال لیں گے ایک چھوٹی چمچ کرام ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمچ ہم نے ہری دھنیا کی تیکھی چٹمی ڈال لی ہے اس میں ہری مرچ بھی ہے اور ہرہ دھنیا اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سہے آدھرگ بھی اس میں ڈالا تھا ایک سے دو چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پہ کون سٹارچ ڈال لیتے ہیں آپ چاہے تو میدہ بھی ڈال سکتی ہیں یہاں پہ بھی آپ آروڈ اوٹ بھی ڈال سکتی ہیں یا کون سٹارچ ہے تو آپ وہی ڈالیں اس کے بعد سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو تو گیس پہ یہاں پہ تیل میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب کرما گرم تیل میں ہم یہ آلو ڈال لیں گے اور ڈالتے ہی گیس کی فلیم کو بلکل لو ٹو میڈیم کر دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم میں ہی ہم انہیں فرائے کریں گے جس سے کہ یہ بھی اندر تک اچھے سے پک جائے اور بہت سے بہت زیادہ کرسپی بنے تو جیسے جیسے جھاک ختم ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اچھے سے اندر سے پک گئے ہیں اور دیکھیں اگر یہ آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سچی پک رہے ہیں تو آپ انہیں الگ الگ کر لیں تیل میں ہی کلے بہت آسانی سے الگ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ان کا آگیا ہے یہ دیکھیں مسالے دار آلو ہمارے بن کے تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کو ٹیفن باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں انہیں بڑے پسند آئیں گے ویسے بھی انہیں ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں آپ انہیں بھی سائیڈ میں ہلکا سا روکتے ہوئے ہم ٹیشو پیپر میں رکھ لیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرائل ہو وہ اس میں ہی رہ جائے تو دیکھیں یہ ہمارے مسالے دار فرنچ فرائز بن کے تیار ہو گئے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا سب کو بہت پسند آئیں گے تو بازار کے کیا لانے گھر پہ ہی آپ ساری چیزیں بنا سکتی ہیں بس آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو یہ رہی میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے بائی ٹیک کیئر